السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ ہم اور آپ بہتو بھی جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے جس مہینے کو ہم غوث پاک کے مہینے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں جس مہینے کی گیارہمی تاریخ کو ہم یوم غوث آزم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اس دن ہم ہر قسم کے نظر و نیاز کا احتمام کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئے کام ہیں ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ماہ ربیع الاخر کی گیارہمی تاریخ ہے اس تاریخ یعنی گیارہمی تاریخ کی رات میں اور گیارہمی تاریخ کے دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہت ہی معقول و مقبول وظیفہ ہے اور بہت ساری لوگ اسے گیارہمی شریف کی رات میں یعنی جو دس ربیع الاخر کی تاریخ ہے اس دن کو گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ گیارہمی کی رات ہوتی ہے اس رات کا وظیفہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادم جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید کسی بھی پریشانی کسی بھی مصیبت میں میرا نام لیتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں تو آپ یہ جان لیں گیارہمی شریف کا ایک بہت ہی مقبول و معروف وظیفہ یہ ہے کہ اس رات میں بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے دانشور لوگ اس حمل کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیے میں آپ سب کو اس حمل کا طریقہ بتاؤں سب سے پہلے ہم دس ربیو الاخر کے دن اگیارہ خجوروں کا انتظام کر لیں پھر رات ہو جائیں رات کے وقت میں ہم سب سے پہلے اگیارہ مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں اور اگر جنہیں درود غوثیہ یاد نہ ہو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو درود غوثیہ سنا دے رہا ہوں اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و بارک وسلم اس درود کو پہلے اگیارہ مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد یہ اگیارہ نام ہے غوثیہ آزم رضی اللہ تعالیٰ عن کے اور ان اگیارہ نام کے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں دس مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں اور اگیارہ مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں اور اگر درود غوثیہ یاد نہ ہو تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو غوثیہ آزم رضی اللہ تعالیٰ عن کے بابرکت گیارہ نام یہ ہے یا شیخ محگ الدین یا سید محق الدین یا مولانا محق الدین یا مخدوم محق الدین یا درویش محق الدین یا خواجہ محق الدین یا سلطان محق الدین یا شاہ محق الدین یا غوث محق الدین یا قطب محق الدین یا سید السادات عبدالقادر محق الدین ان اگیارہ نام کو پڑھ کر ان اگیارہ خجوروں پر دم کر دیں درود غوثیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں پھر ان اگیارہ خجوروں پر درود غوثیہ جو پڑھے ہیں سروع اول میں اگیارہ مرتبہ پھر اگیارہ مرتبہ جو ہم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عن کے نام کا ورد کیے اور پھر آخر میں اگیارہ مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں اور دعا کے بعد اپنے اگیارہ خجوروں پر دم کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان خجوروں کو اسی رات میں یعنی اگیارہ مرتبہ شریف کی رات میں ہی جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں سب لوگ مل کر کھا لیں یا پھر ان اگیارہ خجوروں کو جو دم کیا ہو جو عامل ہو وہ خود کھا لیں لیکن یہ خجوریں اسی رات میں کھائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو جو ان خجوروں کو کھایا رہے گا پروردگار عالم ایک سال تک ہر طرح کے پریشانی سے بیماری سے نجات عطا فرمائے گا تو یہ غوثیہ پاک رضی اللہ تعالی عن کے نام کی برکت ہے جن کے نام کی برکت سے ہم اور آپ ایک سال تک بڑی سے بڑی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم پر اگر کوئی آفت آنے والی ہوگی تو غوث آزم کے اس اسم مبارک سے ہم پر جو آفت آنے والی ہوگی وہ ٹل جائے گے ہم پریشان ہوں گے تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گے اگر ہم پر کوئی بیماری آنے والی ہوگی تو اسم غوث آزم کی برکت سے وہ بیماری بھی ایک سال کے لیے ٹل سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر غامزن فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمارے دیلوں میں غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حشر میں قیامت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سب کو ساتھ نصیب عطا فرمائے اور اس دنیا میں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ